اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فورا سبسکرائب کیجئے ساتھی بل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز چہوں وقتاً فا وقتاً آپ کے لیے اس چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں اسلام علیکم ناظرین پروگرام حادثیت میں ویلکم میرا نام حکم ناصر علی منحاص ہے امید کرتا ہوں اور سب خیریت جانگی ناظرین آج میں آپ سے جس مردانہ مسئلہ تا بات کروں گا وہ عضو اخاص کی جملا خرابی ہیں ناظرین بہت سمتہ حضرات عضو اتناسل کی بہت ساری بلوڈیو پر شکار ہیں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتایا جائے گا کہ عضو اتناسل کی بلوڈیویں کونکونسی ہیں ان کے اسباب وہ جوہر اور طب میں اس کا علاج کیا ہے اور اپنے عضو اخاص کو کیسے زیادہ سے زیادہ بڑھا سکتے ہیں ناظرین انسانوں نے جنسی سائیتہ کو عمر کے طویل حصے تک استعمال کر سکتا ہے لیکن دور حاضر میں تفکرات اور پرشامیوں جسمانی نظام کو بے حد متاثر کر رہی ہیں جس سے جنسی نظام بھی متاثر ہو رہے ہیں ناقص وزائیں جوانی کی بیتدالیوں اور قسرت جوان سے عضو اتناسل کمزور ہو جاتا ہے عضو خاص میں کجیل لاغری اور سستی پیدا ہو جاتی ہے عضو میں خون کے فرامی کم ہو جاتی ہیں رڑے پھول جاتی ہیں اور عضو مخصوص چھوٹا ہو جاتا ہے ساتھ ساتھ صورت انزال جریان اور احتلال جیسی بیماریاں بھی جنم لیتی ہیں قسرت جوان اور جنسی بیتدالیوں کے بیپ شمار نقصانات کے علاوہ حسابی و دماغی کمزوری اور حاسمے کی خرابی کی شکارت بھی ہو جاتی ہے مردانہ کمزوری کا ایک اہم سبب عضو خاص کی کمزوری ہے جس میں عضو خاص میں کمی ہو جاتی ہے انتشار کمزور یا نامکمل ہوتا ہے جس سے انسان جنسی ملاب نہیں کر سکتا حضو کی جاڑ باریک اور کمزور ہو جاتی ہے دورانے خون اچھی طرح نہیں ہوتا اس میں بھیلیں اور بندے کے سلیتے کام ہو جاتی ہے جب تک عضو خاص کی کمزوری دور نہیں ہوتی مریض جس قدر مقابی دعای استعمال کریں کمزوری دور نہ ہوگی عضو خاص کی کمزوری کے مختلف اسواب ہیں جلد ہم جنسیت یا جنسی ملاب کی قصر سے عضو خاص کمزور ہو جاتا ہے غیر فطری طریقوں سے عضو خاص پتلا اور لاغر ہو جاتا ہے پیداش کے بعد جراغ کی غرض مداری سے خطنہ صحیح طور پر نہ ہو پانا چنانچہ جسم کی نشنمال کے ساتھ اس میں کیجی بڑھتی جاتی ہے بعض لوگوں گلٹا سونے کی عادت کے بیرزنے کام عمری میں ہی طبیعی حالت پرکار نہیں رہتا جلد اور عضو خاص کی کمزوری اور لانی کے اصباب قصرد جلد، اگلام بازی، جنسی تشدد، عضو کی رگوں کی تنگی جس سے خون کی رسد متاثر ہو جاتی ہے قصرد جمعہ، قصرد اعتلام، قصرد جریان شامل ہے عضو کی ناہواری اور جر سے کمزوری یہ مرض عموما غیر طبی زرائے سے خراج مادہ کی بنا پر جنم لیتا ہے ناظرین اس کی بہت سے علامات ہیں عضو کی ظاہری حالت غیر طبی ہو جاتی ہے کئی سے پتلا تو کئی سے موٹا ہو جاتا ہے اس میں پھیلنے اور بڑھنے کے ساتھ کمزور پڑ جاتی ہے اس کی رگت سیاہ ہونے کے ساتھ سطح میں ناہواری آ جاتی ہے عضو پر نیلی رگیں ابر آتی ہیں عضو ایک جانب کو جھوک جاتا ہے عضو خاص اندیشاہ کی حالت میں بھی نرم کو ڈھیلا رہتا ہے بار بار تحریک اور رگت سے عضو خاص کے عصاب، عضلات اور رگیں کمزور ہو جاتی ہیں رگوں اور عصاب کے دب جانے سے لفائی میں کمی ہو جاتی ہے سختی میں بھی کمی ہو جاتی ہے عصاب اور عضلات کے کمزور ہونے سے عضو میں کجی پیدا ہو جاتی ہے جب انسان جل اور مجزنی یا اعلام بازی جیسے حرکات کا مرتبہ ہو جاتا ہے عضو اتناسل کی طوالت یعنی لمبائی اور فرگی یعنی مٹائی بھی کمی واقعہ ہو جاتی ہے اس سے مردانہ عضو اتناسل ایک طرف جھوک جاتا ہے یعنی ٹیڑا ہو جاتا ہے عضو اتناسل کی لمبائی اور مٹائی میں کمی ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی حرقات کی وجہ سے دیگر کئی قسم کے امراض ضرم لیتے ہیں جس میں عضو اتناسل کا پتلا ہونا عضو اتناسل کا چھوٹا ہونا عضو اتناسل میں پتلا پن عضو اتناسل کا اٹیڑا پن عضو اتناسل کی کجی sanctuary عضو اتناسل کی باریکی نامواري عضو اتناسل کے درمیان میں رنگ سابان جانا عضو اتناسل کا مسکولل ریفیکچر ہونا اور عضو اتناسل کی رگوں میں وہ بہار شامل ہے مرد حضرات ان حرکات کے وجہ سے حقیقی جسامے کو کھو بیٹھتے ہیں اور پھر وہ جنسی فیل کے قابل نہیں رہتے ہی وجہ ہے کہ آج گلک سن اور جوان شادی کے نام سے ہی دھبراتے ہیں لیکن ناظرین آپ کو پرشاند ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ حادی دوہانہ کا حادی ڈائیمنڈ پرنسی لائلونتھراپی ایسے افراد کے لئے تو فیخ خاص ہیں کیونکہ جوانی کی غلق کاری کے وجہ سے اوزو تناصل کے چھوٹے پڑ کا شکار رہتے ہیں یا پھر ان کا اوزو تناصل پیدایش طور پر ہی چھوٹا ہوتا ہے حادی ڈائیمنڈ پرنسی لائلونتھراپی اوزو تناصل پر انتہالی باریکی سے اثر انداز ہو کر اس کی خانوں کو دور کرتی ہے جو کہ بری صحبت پیڑے سے پیدا ہوتی ہیں اس کے بعد یہ اوزو تناصل میں خون کو بڑھاتی ہے تاکہ اوزو خاص کی راگراب کو تازہ خون باہت پرچائے اوزو تناصل میں خون کی روانی تیز ہونے سے مسام کھل جاتے ہیں اور پھر اوزو تناصل کی اپنی رکی ہوئی نشنوہ دوبارہ سے شروع کر دیتا ہے حادی ڈائیمنڈ پرنسی لائلونتھراپی نشنوہ اکنی تیزی سے کرتی ہے کہ بہت ہی مختصر عرصے میں اوزو تناصل اپنی مطلبہ لمبائی کو مکمل کر لیتا ہے اوزو تناصل کی یہ نشنوہ قدر تکر سے ہوتی ہے اس لئے لمبائی کے ساتھ اوزو کی مٹائل میں بھی اضافہ ہوتا ہے اوزو تناصل میں سختی اور دلڈی لائل حادی ڈائیمنڈ پرنس لائلونتھراپی وقت خاص پر شرمنگی سے بچاتا ہے اور آپ کو جنسی فیل کی انجام دہی کے وقت مرپور لذب فرام کرتا ہے حادی ڈائیمنڈ پرنس لائلونتھراپی مکمل طور پر قدرتی احساس اتیار کیا گیا ہے اس لئے اس کا کسی بھی قسم کا کوئی سائی فیٹ نہیں ہے کمزوری خواب کسی بھی وجہ سے ہو شگر پر وجہ سے کمزوری عصابی کمزوری عمر کی عزارتی کی وجہ سے کمزوری عمر کی عزارتی کی وجہ سے کمزوری عابدو پر وجہ سے ہونے والے کمزوری ان تمام عصائی کے حال کے دیر بدرتی جنگوڑ سے تیار کردا حادی ڈائیمنڈ پرنس لائلونتھراپی تیار کیا گیا ہے جو روز مرہ کی خوئی تمرائی کو بحال کرنے کے لیے اعتماد کے ساتھ استعمال کیا جا سکتا ہے مردانہ طاقت میں پائیداری اور درپا مضبوطی پیدا کرتا ہے جماعت وقت عزارت خاص کی دیلے پر قدور کر کے مکمل سختی اور انتشار پیدا کرتا ہے ٹیڑے پان نربی چھوٹے اور پتلے پر قدور کر کے مردانہ صلاحیتوں اور عزارتی زنگی بلوپس کو دوبالہ کرتا ہے حادی ڈائیمنڈ پرنس لائلونتھراپی عزارت ناصل کے پٹھوں کو طاقت دیتا ہے جس سے عزارت ناصل میں سختی پیدا ہو جاتی ہے حادی ڈائیمنڈ پرنس لائلونتھراپی صورت انزال کو ختم کر کے جریان کی شفیطہ بھی ازالہ کرتا ہے حادی ڈائیمنڈ پرنس لائلونتھراپی مادیہ دولید کے دونوں سب یعنی رتوبت اور ذرات منویہ کی قدرتی طرح سے قدرس کر کے قوان کو ٹھیک کرتی ہے حادی ڈائیمنڈ پرنس لائلونتھراپی زندگی میں ایک بار استعمال کرنے والے مرد عزارت کبھی بھی مردانہ کبزوری کا شکار نہیں ہوتی حادی ڈوا خانے کا حادی ڈائیمنڈ پرنس لائلونتھراپی ضرور ازمائیں اور اپنی مرضی کے مطابق اپنے حضور خاص پر اضافہ کریں حادی ڈائیمنڈ پرنس لائلونتھراپی کو نگوانی کے لیے اپنے سکرین پر دیئے گئے نگرس پر رابطہ کریں اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ